اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء و المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین و بعد پیرادران اسلام اہل تعویل کے جو چند اعتراضات اہل سنت والجماعت پر ہیں اسمہ وصفات کے نصوص کی تعویل کرنے کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ اہل سنت نے بھی تعویل سے کام لیا ہے اس زمن میں ان تین مثالوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا پچھلے دو حلقوں میں جن کا تذکرہ ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ نے بعض حنابلہ کے واسے سے کیا ہے جو احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے اوپر یہ اعتراض لگا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے تین چیزوں میں تعویل سے کام لیا ہے وہ تین نصوص جن کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا کہ تعویل سے کام لیا گیا ہے وہ الزام اس کی کیا حقیقت ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا اور تذکرہ کیا گیا کہ وہ حقیقت کے خلاف ہے اور وہ حکایت ہی باطل ہے غلط ہے جو امام محمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے اوپر کی گئی ہے یہاں پر ہمارے سامنے ان تین مثالوں کے بعد چوتھی مثال ہے چوتھی مثال کیا ہے چوتھی مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سمستویل السما سورة البقرہ کی آیت کریمہ ونتیس نمبر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سمستویل السما اب یہ سمستویل السما پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف بلند ہوا آسمان کی طرف مستوی ہوا یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھ دینا چاہیے کہ بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ نصوص جو صفات کے نصوص ہیں ان نصوص کو ظاہر متبادر مانے پر محمول کرنا چاہیے یہ ظاہر متبادر مانا چاہے اس کے بارے میں بار بار بات ہو چکی ہے کہ سیاق کی ریایت ضروری ہے بیک گراؤنڈ جو چل رہا ہے گفتگو سلسلے کلام جو ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس جملے میں اس عبارت میں جو حروف جو الفاظ وغیرہ استعمال کیا گئے ہیں اس کو بھی سمجھنا اس کو بھی ملہوز رکھنا ضروری ہے آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارش پر مستوی ہونے کے سلسلے میں سات جگہوں پر قرآن کریمہ وضاحت فرمائی ہے سم مستویٰ علیہ عارش سم مستویٰ علیہ عارش پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عارش پر مستوی ہوا بلند ہوا یہاں جو ہمارے سامنے آیت کریمہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سم مستویٰ علیہ السما پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہوا آسمان کی طرف کیا مطلب ہے اس کا اب یہاں پر عالیٰ کے بجائے علیہ استعمال کیا گیا ہے علیہ عالیٰ کے بدلے میں علیہ استعمال کیا گیا ہے یہ ایک حرف ہے ابھی زبان کا عدوات جر میں سے ہے جس کے آنے سے اسم کے اوپر جر آ جاتا ہے یعنی زیر کسرا استعمال کیا جاتا ہے علیہ السما آپ دیکھ رہے ہیں اس کا استعمال یہاں پر کیا گیا علیہ کے بجائے علیہ ہے اب ہمیں سمجھنا کیا ہے اہلِ سنت والجماعت اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اہلِ بیداد کا کہنا یہ ہے تعویل کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اہلِ سنت والجماعت نے تعویل سے کام لیا ہے اس کی تعویل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اہلِ سنت والجماعت نے تعویل نہیں کیا ہے بلکہ اہلِ سنت والجماعت کے یہاں اس آیتی کریمہ کی تفسیر میں دو رائے ہیں دو رائے پائی جاتی ہیں پہلی رائے کیا ہے پہلی رائے یہ ہے کہ یہ استوہ جو ہے وہ ارتفاع کے معنی میں ہے اور آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف بلند ہوا آسمان کی طرف بلند ہوا اور یہ جو معنی ہے یہ جو تفسیر ہے یہ ابن جریر رحمت اللہ حیران اس سے راجح قرار دیا ہے اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے اختلافات بیان کیے کہ اس کے معنی میں کیا اختلاف ہے کیا کیا کہا گیا ہے لیکن پھر انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کو راجح قرار دیا کہ اس کا معنی یہی ہے کیا معنی ہے ارتفاع چنانچہ وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر ابن جریر تبری رحمت اللہ حیران کہتے ہیں دیکھیں کیا کہتے ہیں اس کی تفسیر میں امام ابن جریر تبری رحمت اللہ حیران فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کی جو سب سے بہترین تفسیر ہے سب سے زیادہ مناسب جو معنی ہے سب سے زیادہ اولہ اور بہتر جو معنی ہے وہ یہ ہے کی یعنی آسمانوں پر اللہ تعالیٰ بلند ہوا مرتفع ہوا یعنی اس کے اوپر گیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے اندر تدبیر فرمائی اس کا انتظام فرمایا اور اس کو سجایا سمارا وخلقہن سبع سماوات اور اسے اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں میں پیدا کیا یعنی کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے سات طبق پیدا فرمائے اس بات کو امام بغوی رحمت اللہ اے رنبی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی اور بہت سارے صلف صالحین کے جو مفسرین ہیں ان میں سے اکثریت اسی بات کی قائل ہے چون اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس آیتی قریبہ میں جو لفظ استعمال ہوا استواء استواء استعمال ہوا اور استواء کا معنی کیا ہوتا ہے ارتفع سعیدہ عالی اللہ تعالیٰ بلند ہوا اوپر ہوا یہ معنی ہے اس کا اس لفظ کا جب ظاہری معنی ہم لیتے ہیں تو اس کا معنی ہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر آسمان پر مستوی ہوا بلند ہوا البتہ اس کی جو کیفیت ہے کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے علم کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے بلکہ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ کیفیت کیسے اللہ تعالیٰ بلند ہوا کیسے اونچا ہوا کیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہوا یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے قیفیت کا علم نہیں ہے البتہ اتنی بات تو ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستویت ہوا بلند ہو یہ تو ہو گئے ایک معنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اس کی ایک تفسیر یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے دوسری تفسیر کیا ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں استوہ کا معنی استوہ کا معنی قصد کے ہیں قصد ہے وہ بھی مکمل قصد مکمل ارادہ پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوا یعنی کیا مطلب پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے مکمل ارادہ کیا آسمان کی طرف اور پھر اس کے بعد اسے برابر سرابر کیا تو یہاں پر میرے بھائیو استوہ کا معنی استوہ کا معنی کیا لیا گیا ہے القصد التام مکمل اللہ تعالیٰ کا مکمل ارادہ کرنا یہ جو دوسری تفسیر ہے یہ تفسیر کس نے کی ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سورة البقرہ اور ایسے ہی امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر سورة فصلت میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے میرے بھائیو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سورة بقرہ کی تفسیر میں اور ایسے امام بغوی نے سورة فصلت کی تفسیر میں اس کا یہی معنی بیان فرمایا ہے کہ اس کے معنی علو ارتفاع بلندی کے نہیں ہے بلکہ اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے قصد اور ارادہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے قصد کیا اکھا ادھر چلے جائیں میرے بھائیو تو اللہ تعالیٰ نے مکمل قصد اور ارادہ کیا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے میرے بھائیو میرے بذرگو کہ اس کے اندر عالیٰ کے بجائے الہ کا استعمال کیا گیا ہے اللہ کی کلام کی ساعتی کریمہ میں استوہ کے ساتھ عالیٰ کا استعمال نہیں ہوا بلکہ الہ کا استعمال ہوا ہے اور جب الہ کا استعمال ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ الہ کے استعمال سے معنی بدل جاتا ہے امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عامدہ الہ خلق السما یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کا قصد کیا آسمان کی تخلیق کا قصد کیا مکمل قصد کیا یہ ہے معنی اور یہ جو بات کہی صرف سالحین نے دونوں باتیں میرے بھائیو آپ غور کر لیں کہ ان دونوں باتوں میں اللہ کے کلام کو اس کے ظاہری معنے سے پھیرنے کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی ساعتی کریمہ کا ظاہری جو معنی ہے وہ یہی معنی ہے دو جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تو یہ ہے میرے بھائیو میرے بھدرگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ساعتی کریمہ کے ظاہری معنے کو ہم نے نہیں پھیر رہا ہے اور اس کے اندر میرے بھائیو میرے بھدرگو لفظ استیوہ جو ہے جب اس کے اندر ایک لفظ ایسا لگا ہوا ہے جو الگ معنی دیتا ہے الہ اور الہ آپ جانتے ہیں کہ غائت اور منزل کے لئے آتا ہے یعنی دور دراز کے لئے آتا ہے کسی غائت تک کسی حد کے لئے استعمال ہوتا ہے میرے بھائیو میرے بھدرگو تو جب الہ کا معنی وہ نہیں ہے جو عالی کا معنی ہے تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جب وہ عالی کے معنی میں نہیں ہے وہ الہ کے معنی میں ہے تو ایسی صورت میں میرے بھائیو میرے بھدرگو اس میں جو حرف لگا ہوا ہے اس میں جو حرف جو معنی دیتا ہے مناسب معنی اس معنی کی طرف انسان چلا جاتا ہے اس لئے اب یہاں پر آگے امام ابن عسیمین رحمت اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے اور اس مثال کو پیش کر کے یہ بات ثابت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی بندے پیئیں گے کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے یعنی یہاں پر آپ دیکھئے کہ شرب شریب یشرب پینا اس کے ساتھ بالگا ہوا ہے بیہا بیہا جب لگا ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ پینے کے معنی میں نہیں ہے یہ کیوں اس لئے کہ پینے کا جب معنی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ با یا اور کوئی حرف نہیں لگتا شریب یشربوں کے معنی ہوتے ہیں پانی پیا شریب یشربوں کے معنی ہوتے ہیں پانی پیا لیکن اس کے ساتھ میں آپ دیکھئے کہ اس آیتی کریمہ کے اندر بیہا لگا ہوا ہے ہا لگا ہوا ہے با کے ساتھ اب یہ جو با لگا ہوا ہے یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اسے اس معنی کی طرف اس معنی کی طرف مندقل کر لینا چاہیے یہ معنی ادھر مندقل ہو جاتا ہے جو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس کے لیے مناسب اور شائع نشان ہے اس لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ جب کوئی عبارت ہمارے سامنے آئے جب کوئی نص ہمارے سامنے آئے اور اس میں کوئی دلیل موجود ہو تو ایسی صورت پر اس کا معنی لینے کے لیے ہمیں انہی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ الہ کا معنی قصد اور ارادے کر لیں گے تو یہ معنی بہت زیادہ آسانی سے آسانی سے میرے بھائیوں یہاں پر فٹ ہوگا یہاں پر آئین ہے ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ اللہ کے نیک بندے سہراب کیے جائیں گے ورنہ شرب کے ساتھ میں با کا استعمال نہیں ہوتا براہ راست براہ راست میرے بھائیوں میرے بزرگوں براہ راست جو ہے وہ الہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو الہ کے استعمال کے ویسے وہ قصد اور ارادے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جب یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر بھی وہی فرق ہے کہ یہاں شرب کے ساتھ میں با استعمال کیا گیا ہے تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ مجرد پانی پینے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اس کے ذریعے سے اس چشمے کے ذریعے سے اللہ کے بندگان کو سہراب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ان کو آسودہ کیا جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ سیاپ میں کیا معنی ہے اسے شامل رکھا جائے اور ایسے ہی جو اس کے اندر اضافی حروف وغیرہ استعمال کیے گئے ہیں اس کا کیا معنی نکلتا ہے اسے ملہوز رکھا جائے تاکہ کہیں بھی تعویل کی نوبت نہ آئے تحریف کی نوبت نہ آئے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں تو اس کے ذریعے سے کلام جو ہے نا گفتگو جو ہے بات جو ہے وہ مکمل بھی ہو رہی بات جڑ بھی رہی ہے ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ چشمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے بندے پییں گے چشمے سے تو نہیں پیا جاتا ہے چشمے کو نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ چشمے سے پانی بھر کے لائے جاتا ہے پھر اس کے بعد اسے استعمال کے قابل بنا کر کے پیا جاتا ہے میرے بھائیوں لیکن یہاں پر آپ دیکھئے با لگا ہوا ہے اور شرب کے ساتھ با کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس لئے یہاں پر جب با لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا معنی کچھ اور ہے اور وہ یہی ہے کہ اسے نکال کر کے میرے بھائیوں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگان اس چشمے سے سہراب کیے جائیں گے یعنی اس سے وہ پییں گے اور پی کر کے سہراب ہوں گے تو یوروہ کے ساتھ با کا استعمال بالکل قائدے کے مطابق ہے لیکن شرب کے ساتھ با کا استعمال ظاہرے کے غیر مناسب ہے لیکن یہاں مانا شرب کا یوروہ ہے یا شربو بھی ہا یعنی یوروہ بھی ہا یعنی اسے سہراب کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیتِ کریمہ کا جو مانا ہے وہ مانا اہلِ سنت والجماعت نے حقیقی لیا ہے ظاہری لیا ہے اس میں کوئی تعبیل سے یا کام نہیں لیا ہے یا مثال کی طرح پر اس میں کوئی کمی بیشی یا صرف ظاہری مانے سے اس کو پھیرنے کا کام نہیں کیا ہے اس لئے یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ